السلام علیکم حنیف سلیمان بول رہا ہوں چونکہ آج کی ایک آڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن صبح میں نے ایک اپنے دوست فیس بک فرینڈ کو حنیف سمانہ صاحب ان کی ایک تحریر ان کی ٹائم لائن پر نظر آئی اس کو پڑھا مجھے بہت اچھی لگی رونا بھی آیا اور اس لیے چاہتا ہوں کہ میں اس کو آواز کا روپ دے دوں تاکہ اس کی اہمیت سننے والے کی نظر میں اور بڑھ جائے ان کی تحریر کا عنوان ہے حکم عدولی یعنی حکم کا نام ماننا یا حکم توڑنا میرے دوست منظور بھائی کوئی چار پانچ برس کے بعد ملنے آئے باتچیت شروع ہوئی میں نے ان کے والد کی خیریت دریافت کی اداس ہو گیا کہنے لگے اببہ اببہ کو تو رخصت ہوئے دو برس ہو گیا میں نے پوچھا کب کیسے بیمار تھے کیا کہنے لگے ہاں وہی بڑا پا سب سے بڑا مرض آخری دنوں میں بستر تک محدود تھے ایک رات ہم دونوں بھائیوں کو بلائیا بستر کے پاس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا نقاحت کی وجہ سے بات کرنا بھی مشکل تھی دھیمی دھیمی آواز میں کہنے لگے اب میرا چل چلاو کا وقت ہے مل کے رہنا رونا بالکل نہیں کیا سمجھے رونا بالکل نہیں اس کے بعد ان کو کھانسی کا دورہ پڑا کافی دیر کھانستے رہے بڑے بھائیاں نے بھاگ کر پانی کا گلاس پکڑا پانی پلایا سانس بہال ہوئی تو پھر کہنے لگے سنیں ہم دونوں بھائی ایک ساتھ بولے جی اببہ کہنے لگے رونا بالکل نہیں رب سے ملنے جا رہا ہوں دیکھو میں بھی نہیں رو رہا پھر ایک مسنوی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی پھر کھانسی کا دورہ پڑا اسی دوران آنکھیں بند کر دی بھاوج نے آواز لگائی اببہ اببہ چھوٹی بہن نفیسہ بھی چلائی اببہ کوئی جواب نہیں آیا ڈاکٹر کو بلایا گیا اس نے تصدیق کی رشتے دوروں میں اطلاع دی اگلے روز زہر کے بعد کا وقت رکھا بھائیا روتے رہے نفیسہ روتی رہی بھاوج اور میری بیگم بھی روتی رہی بچے روتے رہے مگر میں اپنی آنکھوں میں ایک آنسوں نہیں لایا اببہ کا آخری حکم جو تھا زندگی بھر تو ان کی حکم عدولی کرتے رہے آخری حکم تو مان لیں جنازہ گھر سے اٹھا بیگم قریب آکے سرگوشی میں کہنے لگیں سب رو رہے ہیں آپ کے سوا پڑو سنے آپ اس میں خسر پسر کر رہی ہیں کہ چھوٹے بیٹے کو تو کوئی غم نہیں باپ کا ایک آنسوں نہیں بھایا میں نے کوئی جواب نہیں دیا جنازے کو کندھا دیا قبرستان روانہ ہوئے تدفین کے بعد گھر واپس آئے دن بھر تازیت کرنے والوں کا حجوم رہا رات جب کچھ رش کم ہوا اور میں ٹوائلٹ میں گیا تنہائی ملی تو اچانک خیال آیا کہ میں اب اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا یہ سوچ کر ضبط کا دامن چھوٹ گیا ہنی بھائی باتروم میں میں پھوٹ پھوٹ کر رویا یہ کہتے ہی منظر بھائی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا تھوڑی تیر گلے لگ کر روتے رہے پھر مجھ سے الگ ہو کر آنسو پوچھے اور اسمان کی طرف دیکھ کر بولے سوری اببا حکومدولی ہو گئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو